موسیقی 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 سہی تو آج کل ہم سب کے فیورٹ اور رومنٹک ہیرو بنے ہوئے ہیں اور ان کے ڈراما سیریل میرے ہم سفر میں ایکٹنگ کے تو بہت چرچے ہیں لیکن وہ نہ صرف اچھے ایکٹر ہیں بلکہ بہترین سنگر بھی ہیں اور پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا میں بھی ان کے بہت فینز ہیں انہوں نے آٹھ سال پہلے یعنی کہ دوہزار چودہ میں گانا ریلیز کیا رویاں لیکن اس کے پانچ سال بعد یعنی دوہزار انیس میں بولی وڈ کے مشہور پلی بیک سنگر سلیم مرجن نے گانا ریلیز کیا ہاریاں جو رویاں کی کاپی تھا اور فرہان سعید کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ کاپی نہ کیا کرو یار اگر کاپی کرنی ہے تو کم سے کم بہتر ہی کر لیا کرو نہیں یقین تو چلو سن لو دوستو کندیل بلوچ مرہوم کی زندگی پر بنایا گیا ڈراما باغی تو آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا اس ڈرامے میں سبا گمر نے مرکزی کردار ادا کیا اور یہ ڈراما نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی بہت دیکھا گیا اور اس ڈرامے کو انڈیا میں اتنا پسند کیا گیا کہ اس ڈرامے کے گانے کی دھن ہی کاپی کر لیا ابھی چاند مہینے پہلے ایک گانہ پی آرے پی آر ریلیز کیا گیا جس میں آسیم ریاز نظر آئے اس گانے کی دھن سیم ٹو سیم باغی ڈرامے کے او ایس ٹی پیرا وے پیرا کی کاپی ہے پہلے آپ سنو چھاپا اور پھر ریج لڈ دوستو انیس سو اسی میں پاکستان کے لیچینڈری پاپ سنگر عالم گیر نے گانہ گایا میں نے تمہاری گاغر سے کبھی پانی پیا تھا یہ گانہ بہت مشہور ہوا اور بہت سے لوگوں نے بہت مرتبہ اسے کاپی کیا پھر دوانی بنو شالی جو انڈیا کی ٹاپ کی سنگر ہیں جنہوں نے بلوک بسٹر گانہ باستے گایا انہوں نے ابھی ریسنٹلی ایک گانہ لانچ کیا جس کا نام ہے مہنڈی اس گانے کی دھن سیم ٹو سیم عالم گیر کے گانے گاغر سے ملتی جھلتی ہے چلے اب دونوں گانے سنتے ہیں اوریجنل بھی اور چھاپا بھی دوستو نازیا حسن مرہوم پاکستان کی پہلی فیمل پاپ سنگر تھی اور ان کے گانے آج بھی لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں ان کا گانا ڈسکو دیوانے سرحت پار بھی بہت مشہور ہوا اور ان کی وفات کے کئی سال بعد آلیا بھٹ کی پہلی فلم سٹوڈینٹ آف دا ائیئر میں اس کو لیا گیا نئی یقین تو چلو سن لو دوستو مشہور سنگر عبرال الحق ہمیں کئی دہائیوں سے زبردست گانے دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ کے کئی بڑے بڑے سنگرز آج فارغ ہو چکے ہیں لیکن یہ آج بھی ویسے کے ویسے ڈیشنگ دکھتے ہیں اور ویسے ہی مزہدار گانے بھی گاتے ہیں دوستو دو ہزار ایک میں ان کا گایا ہوا گانا نچ پجابر نچ سپر ہٹ ہوا اور آج بھی لوگ اسے بہت شوک سے سنتے ہیں لیکن جب کیارہ دوانی اور ورن داون کی فلم جگ جگ جیو کا ٹریلر ریلیس کیا گیا اور اس میں عبرال الحق کے گانے نچ پجابر کو کاپی کیا گیا تو عبرال الحق بھی برداشت نہ کر پائے اور کرن جہور پر کیس کرنے اور ان کو کوٹ میں گسیٹنے کا اعلان کر دیا پہلے آپ سنو چھاپا اور پھر ریجلت دوستو آج سے تیس سال پہلے نسط فتیلی خان کا گایا ہوا گانا ہلکا ہلکا سرور اتنا پپولر ہوا کہ اس کو کئی بار کاپی کیا گیا لیکن ابھی ریسنڈی ایشویریہ رائے کی فلم فن خان میں بھی اس کو لیا گیا چلیں اب دونوں گانے سنتے ہیں اوریجنل بھی اور چھاپا بھی یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے میرا عشق میرا فطور ہے میں نے خود کو تجھ پہ لٹا دیا یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے یہ تری نظر کا کسور ہے کہ شراب پینا سکا دیا دوستو پاکستانی فلم نکاہ میں گانا ریشم کا ہے لہنگا میرا جالی کی چونریا جس کو مشہور لولیوڈ ایکٹرس ریما پر پکچرائز کیا گیا آج بھی لولیوڈ کلاسک ہے لیکن اس گانے کے لانچ ہونے کے کچھ عرصے بعد اس کو انڈیا میں کاپی کر کے ریلیس کیا گیا چلو سن لو دوستو انیس سو چھتر میں مشہور پاکستانی آدھکار منور زریف پر ایک گانا پکچرائز کیا گیا نیندرانی آندیا پھر انیس سو نوے میں امیتہ بچن کی فلم آج کا ارجن کا گانا گوری ہے کلائیا بڑا فیمس ہوا لیکن وہ گانا نیندرانی آندیا کی کاپی تھا نہیں یقین تو چلو سن لو دوستو دو ہزار دو کی انڈین فلم میں نے تجھ کو دل دیا کا گانا تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا ہے باقی بہت ہٹ ہوا اور آج بھی کئی لوگوں کا فیوریٹ ہے لیکن اس کی دھند پاکستان کے لیجنڈری سنگر سجاد علی کے گانے یاد تو آتی ہوگی سے کاپی کیا جو انیس سو پچانوے میں ریلیس کیا گیا پہلے آپ سنو چھاپا اور پھر ریجدن تھوڑا سا پیار ہوا ہے تھوڑا ہے باقی یاد تو آتی ہوگی دل دکھاتی ہوگی دوستو انیل کپور اور کرشما کپور کی دو ہزار دو کی فلم رشتے کا گانہ اپنا بنانا ہے کی دھن کو پاکستانی تاریخ کے سب سے زیادہ سپر ہٹ چوڑیاں فلم کے سپر ہٹ گانے کرا میں نظارہ سے کاپی کیا گیا چلو سن لو دوستو انیس سو پچاسی میں پاکستانی فلم سٹار رانی پر پکچرائز ہونے والا گانہ کالا شاہ کالا بہت سارے لوگوں کا فیورٹ ہے اور بہت مزیدار گانہ ہے لیکن اس کی بھی کوپی انڈیا والوں نے نکال لی انڈین سنگر پوروہ منتری نے دو ہزار پیس میں یہ گانہ گایا چلیں اب دونوں گانے سنتے ہیں اوریجنل بھی اور چھاپا بھی تو دوستو یہ تھے وہ گانے جو پاکستانی سنگرز نے گائے اور اس کے بعد وہ اتنے ہٹ ہوئے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت نے ان کو کوپی کر لیا بھارت کے بہت سارے سنگرز نے ہمارے بہت سارے گانے کوپی کیے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کچھ برا کیا ہے کچھ غلط کر دیا ہم تو کہتے ہیں کہ رسک بانٹ کر کھانا چاہیے کیونکہ جو رسک بانٹ کر کھایا جائے اس میں برکت ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ اس بات کو ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں اور وہ بہت سارے لوگ آ کر لکھتے ہیں کہ یہ گانا یہ گانا تو میں نے بچپن میں لکھا تھا بچپن میں اس کا میوزک دیا تھا دھند بھی میرے اببہ نے بنائی تھی یہ باتیں غلط ہیں کیونکہ جن گانوں کو ہم دس سال پہلے گاہ چکے ہوتے ہیں وہ گانا آپ اب آ کر گاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو میں نے پہلے کا لکھا ہوا ہے تو یہ بات جو ہے وہ قابل اطراز ہے اور بہت سارے لوگ آ کر نیچے یہ بھی لکھتے ہیں کہ باپ باپ ہوتا ہے تمہاری اوقات کیا ہے فلاں کیا ہے تو بھائی جب ہماری اوقات نہیں ہماری چیزیں اچھی نہیں تو اس کو آپ کاپی کیوں کرتے ہیں چھاپتے کیوں ہیں اور بہت سارے لوگ آ کر یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ بے وکوف اس کو ری میک کہتے ہیں بھائی کان ادھر سے پکڑو یا پھر ادھر سے پکڑو بات ایک ہی ہے اس چیز کو ایکسپٹ کریں اس چیز پر آمین کریں کہ ہاں ہم نے کاپی کیا ہے آپ نے بہت اچھا بنایا تھا اس لیے ہم نے کاپی کر لیا لڑنے کی کائے کی یار کائے کی جلدی ہے بھائی اتنی ٹینشن مت لیا کرو خوش کش رہا کرو ہیپی ہیپی جیسے ہم سب رہتے ہیں اپنا خیال رکھنا اور سمیر چودھی کو دیجئے اجازت لیکن کومنٹ کرنے سے پہلے ترازو کیا کہتے ہیں انصاف کا ترازو اپنے ہاتھوں میں تھام کے رکھنا اللہ حافظ